اسلام علیکم ہنجیئر کیا حال جانے آپ سب کیا آئی ہے ایک نمبر زمین ہوگی آپ سب ویڈیو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں انہوں سٹوڈنٹس کے لیے جو سپتمبر انٹریک میں آنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ ماسٹرز کے لیے آ رہے ہیں چاہے بیچلرز کے لیے آ رہے ہیں بیچلرز کے لیے چیزیں تھوڑی سی مشکل ہیں ایر کمپیر ٹو ماسٹرز کیونکہ ظاہری بات ہے جب بیچلرز پہ آپ آ رہے ہیں تو آپ نے تین سال کی ڈیری کے لیے آنا ہے تو آپ کے چھے سمیسٹرز ہونے آپ نے چھے سمیسٹرز کی فیش دینی ہے اس کے علاوہ آپ کے کلاسی جو ہیں وہ ویک میں زیادہ ہوں گی تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا بجائے اس کے لیے جو ماسٹرز والے ہیں جیسے میں ہوں ابھی میری ایک ہی دن کلاس ہے موسٹلی ایک دن اور میکشم دو دن کلاس ہوتی ہیں ماسٹرز کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے فیش بھی ایک ہی دفعہ دینی ہوتی ہے سال میں یا کر لیں دو انسٹالمنٹس میں دینی ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے بینفٹ ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو بیچلر پہ ہار سٹور پہ آ رہے ہیں ان کے لیے یار ایک سجیشن یہ ہے کہ کوشش کریں جتنی فیش میکسیمم ہو سکتی ہے پاکستان سے دیکھیں کم سے کم 50 to 60 یا 70 پرسنٹ تک فیش دے گئے ہیں پاکستان سے اس کا فائدہ یہ ہوگا یار کہ ادھر آ کے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کام تھوڑا لیڈ ملتا ہے یا کام اس طرح کا نہیں ملتا کہ آپ جو ہے اپنی فیش جو ہے منیج کر سکیں یا آپ کو جو ہے اکامونڈیشن مہنگی مل جاتی ہے یا کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ منٹری طور پہ ذرا فری رہیں گے جب آپ پاکستان سے فیش زیادہ دے گئیں گے کوشش کریں سکٹی سو سیمٹی پرسنٹ فیش جو ہے آپ پاکستان سے پہ کرکے ہیں چاہے وہ آپ ماسٹرز پہ آ رہے ہیں یا بیچلر پہ آ رہے ہیں دونوں کے لیے اگر آپ سپتمبر انٹیک ٹونٹی 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 ٹری میں آنا چاہ رہے ہیں آپ نے ویزا فراثر سٹارٹ کر دیا تو امید ہے کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ اگست تک آ جائے گا اگر آپ کا سپتمبر انٹیک ہے تو کوشش کریں جیسے ہی ویزا آئے ٹکٹ کروائیں اور یوکے موو کر جائیں کیونکہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ یونیورسٹی کی کلاسی سے ایک و مہینہ پہلے آئیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ ایزیلی مینج کر لیں گے جس میں کئی چیزیں آتی ہیں مطلب اگر آپ پہلے آئیں گے تو اپنا بی آر پی آپ پہلے کولیکٹ کر لیں گے اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹ بنوا لیں گے اس کے علاوہ جو ہے اکاموڈیشن ڈونڈ لیں گے جاب پراپر ڈونڈ لیں گے اور کئی طرح کی چیزیں ہیں جو آپ ایزیلی مینج کر لیں گے اور جب آپ کی یونیورسٹی سٹارٹ ہوگی آپ ایزیلی سروائب کر سکیں گے ہر چیزوں کو یہ ہے کہ آپ کوشش کرنے جتنا جلدی ہو سکتا ہے یوکے میں موو کر جائیں اور دوسری بات یہ کہ ڈرائیونگ اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ کے لئے بہت زیادہ مسئلہ ہے ظاہری بات ہے جب آپ یوکے میں آنا چاہ رہے ہیں آپ سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر والے کو بھی سپورٹ کرنے آپ نے ادھر سے کمار کے پیسے دینے ہیں تو آپ کے لئے ایک مشکل ٹائم سٹارٹ ہونے والے تو ڈرائیونگ جس میں ایک مین چیز ہے فکٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ جو جو آپ سینٹ ڈرائیونگ کے ساتھ ہیں کئی ہوتی ہیں اگر آپ کے ٹاؤن میں ٹیک وے پہ لاؤ جائیں یا کئی ایسی چیزیں سٹورز ہوتے ہیں اگر آپ ادھر لگ جائیں تو ویل اینڈ گوڈ ادھر وائز ڈرائیونگ آپ کو لازمی آنے چاہیے اگر آپ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں تو ادھر سے ڈرائیونگ جو ہے وہ لازمی سیکھ کریں ادھر وائز ادھر آپ کو آ کے سیکھنے پڑے گی اور اس کے چارچت جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ پڑیں گے ڈرائیونگ لازمی سیکھ کریں ڈرائیونگ کے ساتھ جو آپ کا لائسنس ہے اس کو انٹر نیشنل پہ لازمی کنورٹ کروا کے ہیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ایک سال تک ادھر آ کے گاڑی چلا سکیں گے اس کے انشورنس جو ہے وہ کمپیٹیبلی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ایر کمپیر ٹو یوکی لیسنس لیکن یوکی لیسنس آپ کو آتے تو ملنے جانا آپ کو ٹائم لگے گا بابا بنوانے میں آپ انٹر نیشنل لیسنس پہ گاڑی چلا سکتے ہیں اوبر ایٹس یا جسٹ ایٹس تو آپ کو علاو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ آپ کسی ٹیک اوے پہلاکے ان کی آپ جو ڈیلیوری ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ اپنے یونیورسٹی میں آ جا سکتے ہیں اگر آپ آتی ادھر گاڑی پر چیز کر لیتے ہیں گاڑیاں اتنی مہنگی نہیں ہیں ستیسی گاڑی مل جاتی ہے پہلے ستیسی گاڑی مل جاتی ہے پہلے ستیسی گاڑی پھر مہنگی ہو گئی ہیں آٹھ سو سے اوپر کم سے کم ایک ہزار بانہ سو پونڈ کی جو آئیوریس گاڑی ہے وہ مل رہی ہے پھر بھی ٹھیک ہے مناسب ہے وہ آکے آپ پرچیت کر سکتے ہیں اور اپنا جو کام ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے ہی بنوا کے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کئی جابز جو ایسی ہیں یوکے میں ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پولس کے لئے لیں سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے خاص طور جو ہم ادھر آ کے ایسا یہ کا بیج بنواتے ہیں سیکیورٹی ڈور سپروائزر کا جو ہم بیج بنواتے ہیں اس کے لئے یہ ایک مین ریکوائرمنٹ ہے اور جی آپ نے آکے لازمی وہ آپ سے مانگیں گے اور آپ نے وہ بنوا کے لانا ہے اور دوسرا یہ کہ موفا سے آپ نے اس کو اٹیسٹ کروا کے لانا ہے منسٹری آف آران اپیر سے یہ آپ نے لازمی کروا کے لانا ہے اس کے لئے آگا یار ایک اور جو مین امپورٹنڈ چیز ہیں کئی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ سکل ہمیں کون سے سیکھ کیانے چاہیے یار ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے پاکستان والوں کا یا انڈیا والوں کا یا بنگلہ دیش والوں کا کہ ہم کام کو کام نہیں سمجھتے اور کام کرنے کو توہین سمجھتے ہیں کئی کام ایسے ہیں مطلب اگر باربر کا کام ہے اگر تیار آپ کو باربر کا کام آتا ہے تو آپ بہت سارے پیسے بنا سکتے ہیں ادھر آ کے ادھر جو باربر والی شاپ والے ہیں وہ خط کرنے کا اور کٹنگ کرنے کا پندرہ پاؤنڈ لیتے ہیں اور دن میں کئی کسٹمرز آتے ہیں ان کے چاہے وہ ادھر کام کر رہے ہیں اگر تو اپنی شاپ بنا لیں تو بہت بیٹر آپ کا بزنس ہو جائے گا ہم پاکستان میں اس کو مطلب جو نائیوں والا کام ہے نہیں اچھا سمجھتے لیکن یہ ہے کہ یار یہ بہت بڑا بزنس ہے اس کے علاوہ آپ الیکٹریشن کا کام سیکھ کر آ سکتے ہیں آپ پلمبر کا کام سیکھ کر آ سکتے ہیں آپ ممبائل ریپیرنگ کا کام سیکھ کر آ سکتے ہیں یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ادھر آپ اچھے خرصے پیسے کم آ سکتے ہیں اگر آپ ان سکل کے ساتھ یوکے میں لینڈ کریں گے اس میں آتے ہی آپ کو جاب دوننے میں پرابلم نہیں آئے گی جو کہ جیسا کہ میں آیا تھا اس لیے یار کوشش کریں ان سکل میں سے کم سے کم ایک یا دو سکل لازمی سے چیک ہیں کیونکہ آپ کے بعد چار سے پانچ منت تقریباً ابھی ہیں ادھر آنے کو کوشش کریں جتنی میکسیمم ہور سکے کچھ نہ کچھ ہاو ناو کر کے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آج کے لیے اتنی ویڈیو اچھے لے گئے تو لائک لازمی کیجئے مزید ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ماں تو بھولیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ